کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن کے سپاہیوں کو دنیا میڈیا گروپ کا سلام دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے حفاظتی سامان کی تیسری کھیب فراہم کر دی گئی پچھس ہزار ماس کا توفہ وزیر صحت کے حوالے کیا گیا یہ رپورٹ دیکھئے کرونا وائرس کے خلاف بھرسرے پیکا فرنٹ لائن کے طبی عملے کا خیال دنیا میڈیا گروپ کے جانب سے حفاظتی سامان کی ایک اور کھیب فراہم کر دی گئی دنیا میڈیا گروپ کے چیئر بین میاں آمیر محمود کی ہدایت پر ایم ڈی نویت کاشف نے پچیس ہزار فیس ماس کا توفہ وزیر صحت ہے ڈاکٹر یاسپین راشد کے حوالے کیا کرونا وائرس کے حالات میں دنیا میڈیا گروپ نے بروقت صورتحال کا ادراک کیا اس سے پہلے نو جون کو ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کے لیے حفاظتی لباس فراہم کیے گئے پھر دو جولائی کو پچیس ہزار ماس کا عطیہ دیا کیا ڈاکٹر یاسپین راشد نے وبا کے شدد کے دوران طبی عملے کا بھرپور خیال کرنے پر شیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود کا بھرپور شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا میاں آمیر محمود راشن کی تقسیم اور دیگر فلاہی کاموں میں بھی پیش پیش رہے آپ کے ایز ای میڈیا ہم بڑے شکر گزار رہے ہیں کہ یہ ماسک دینا ماسک ایز سیمبولک ہے یہ با ایٹسیلف ایک بہت بڑا میسج جاتا ہے پبلک کو اور ہر بندہ اگر ایسی میسجنگ میں شامل ہو جائے اور اسی طرح مدد کرتا رہے تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بہت جلدی ترقی کی طرف گامسن ہو جائے گا وزیر صحت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے کرونا کے حوالے سے کیے گئے اقدامات میں بڑے بڑے ممالک کو بھی پیچھے چھوڑا اور آج وائرس قابو میں ہیں آج الحمدللہ جہاں ہم کھڑے ہیں بہت بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں جن کو بڑی بڑی ہم ایکنومک پاوز کہتے تھے وہ ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں اور آج پاکستان اور یہ سارے اللہ کی مہربانی ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کون سا کام ہم نے ایکسٹاورڈنری کیا تو میں یہ بتا دوں کہ جو بھی ہوا ہے شاید اللہ نے ہماری محنت کو دیکھ کے ہم پہ رحم کھایا ڈاکٹر یاسمی راشد نے اس موقع پر ایک مرتبہ پھر عوام کو موزی وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئکار لانے والے ہر فرد کو سلام پیش کیا